بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچے کے باپ کو کیوں قتل کرتی ہے تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے کتنا عجیب و غریب اور یقیناً بدترین گھرانا ہے قرآن مجید کی ایک صورت ہے الانقبود انقبود کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب سے بودھا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر انقبود کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھرلو کمزوریوں اور دشمنیوں سے واقف ہوتے اللہ تعالی نے ایک پوری صورت کا نام اس بری خصلت والے کیڑے کے نام پر رکھا حالانکہ اس صورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے صورت کی ابتداء یوں ہے کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لائے اور ان کو عزمائی نہیں جائے گا اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں عذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی عزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور عزمائشوں سے کیا تعلق ہے در حقیقت فتنے سازشیں اور عزمائشیں بھی مکڑی کی جال کی طرح پہچیدہ ہوتی ہیں اور انسان کے لئے ان کے درمیان تمیز کرنا ان کو بے نکاب کرنا آسان نہیں ہوتا مگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے کاش کے لوگ جانتے یہاں بتایا گیا ہے کہ مکڑی کے گھر کو دیکھ کر جو شخص حقیقت کا سبق پالے وہی دراصل عالم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک سچے علم والے کون ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کتابی بحثوں کے ماہر بنے ہوئے ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی دنیا میں پھیلی ہوئی قدرتی نشانیوں سے نصیت کی غزار لے سکیں سبحان اللہ بے شک واقعی وہی عالم ہے جو اللہ سے ڈرنے میں اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا ہو اللہ پاک ہمیں سچا عالم بنائے آمین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل سبکرائب کر کے بیل آئیکون کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے